سب سے پہلے بات کریں پاکستان پیپلز پاڈی کے چیئرمن اور سابق وزیر خارج بلاول بھوٹو زرداری نے کہا کہ جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں پیپلز پاڈی الیکشن میں بھربوت کامیاب ہوگی سلا پتاسرین کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں روٹی کبڑا مکان کا وعدہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمن پیپلز پاڈی بلاول بھوٹو زرداری نے کہا موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے لئے بہت بڑا چالنج ہیں موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان بہت متاثر ہو رہا بلاول بھوٹو زرداری نے کہا کہ کافی دیر بعد جیکب آباد آنے کا موقع ملا سلا پتاسرین کے ساتھ کیے وعدوں کو پورا کر سکیں گے سلا پتاسرین کو پکے گھر بنا کر دے رہے ہیں سلا پتاسرین کے گھروں کو سولر کے ساتھ بھی لنک کریں گے سلا پتاسرین کے لئے 21 لاکھ تک گھر تعمیر کریں گے انہوں نے کہا کہ اپنا گھر سکیم کو پنجاب کے سلا پتاسرین کے لئے بھی شروع کریں گے پنجاب میں بھی سلا پتاسرین سے بہت تباہی ہوئی ہم نے گھر گھر جوا کر کیمپین کر کے پیپلز پارٹی کو جتوایا ہے صرف پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو چاہتی ہے کہ ہم الیکشن جیتیں چرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹا زرداری کا کہنا تھا کہ بطور وزیر خارجوہ ہر فورم پر فلسطین کی نمائندگی کی پاکستان کے عوام نے ہمیشہ فلسطینی عوام کا ساتھ دیا ہے فلسطین کا مسئلہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے بلاول بھٹا زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی الیکشن کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہے چاہتے ہیں جلد الیکشن ہو جائیں تاکہ عوام کی خدمت کر سکیں بلاول بھٹا زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے مطالق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جو بھی جمہوری سیاستدان ہے وہ یہی کہیں گے کہ الیکشن ہو جمہوریت پسند سیاستدان ہر مسئلے کا حل الیکشن میں دیکھتے ہیں پاکستان کے عوام کو انشاءاللہ جلد ووڈ کا حق ملے گا انہوں نے کہا کہ عوام منتخب نمائندوں کو منڈیٹ دیتے ہیں عوام اپنے مسئل حل کرانے کے لیے اپنے منتخب نمائندوں کے پاس ہی جو آتے ہیں منتخب نمائندوں کے پاس جو آنا عوام کے لیے آسان ہوتا ہے چینمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ نگرہ حکومت کو مشکلات کا سامنا ہے جب منتخب حکومت ہوگی تو ایسی مشکلات نہیں ہوں گی میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے خلاف ہوں گے قبروں کو آگے بڑھائیں اسرائیل مظالم طویل محاصرے اور مسجد الاقصہ کی بار بار بے حرمتی کے خلاف فلسینیوں کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے غزہ کی پٹی سے اسرائیل کے خلاف شدید رد عمل سامنے آ گیا ہے حماس نے اعلان جنگ کر دیا ہے فلسینی موجب جاہدین نے اقصہ فلڈ کے نام سے آپریشن شروع کر دیا ایسے ہونے ریاست پر بیس منٹ میں پانچ ہزار راکٹ برسا دیئے درجوں نے امارت زد میں آ گئیں جبکہ جگہ جگہ آگ بڑھا کھٹی فلسینی مضامتی تحریک حماس کے اسرائیل پر زمین سمندر اور فضا سے حملے جا رہی ہیں جس میں سہونی فوجیوں سمیت سو اسرائیلی حلاق سیکروزخمی اور درجوں نے یرغمال بنا لیے گئے ہیں جنگ جو نے اسرائیلی شہروں میں داخل ہو کر سرحدی چھاؤنی پر بھی قبضہ کر لیا ہے جبکہ درجوں اسرائیلی فوجی قیدی بنا لیے گلی گلی لڑائی کی جا رہی ہے اسرائیلی فوج کے مطابق پچاس سے زائد افراد مختلف امارتوں میں گھز گئے حماس نے مغربی کنارے کے فلسینیوں سے بھی ہتیار اٹھانے کی اپیل کر دی حماس کے اسکری ونگ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ مصالح گروپ نے اسرائیل کے خلاف ایک نیا فوجی آپریشن شروع کر دیا محمد دیف نے ایک غیر معمولی بیان میں کہا کہ آپریشن الاخصہ توفان شروع کرنے کے لیے ہفتے کے علیہ صبح اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ دا گئے گئے اسرائیل نے غزہ سے دراندازی کی بھی اطلاع دی ہے دوسری جانب اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس وقت جنگی صورتحال کا سامنا ہے ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کے تیاروں نے بھی غزہ کی پٹی پر بمباری شروع کر دی ہے اسرائیلی میڈیا نے فلسینی فورسز پر 35 اسرائیلی فوجیوں کو جنگی خیدی بنا لیا ہے اسرائیل نے غزہ کے قریب واقعے ائرپورٹ پر بھی انخلاص شروع کر دیا ہے لڑاکہ تیاروں کو ٹرکوں کے ذریعے ائرپورٹ سے منتقل کیا جا رہا ہے عرب میڈیا کا کہنا ہے فلسین کی مغربی کنارے میں جشن کا سما ہے راماللہ میں سڑکوں پر لوگ نکل آئے ہیں مزید بات کریں غزہ کے حوالے سے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کے نیچیے میں 210 فلسینی شہید ہو چکے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسینی مزاہمتی تحریک حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے بغض اسرائیل کے غزہ پر جواب بھی حملے جا رہی ہیں غزہ حکام کے مطابق اسرائیل کے فلسینی حملوں میں 210 فلسینی شہید ہو گئے جبکہ 16 سو سے زائد زخمی ہوئے اسرائیلی فضائیہ کی جانب سے غزہ میں عام فلسینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے محسور غزہ میں دواؤں اور بنیادی ضروری ایشیا کے پہلے یہ قلت ہے اور موجودہ صورتحال میں حالات مزید برے ہو چکے ہیں فلسینی سفیر کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ فلسین اور قبلہ اول آزاد ہوگا مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ میرا مخالف جیل میں ہو اور میں جلسے کروں تو مزا نہیں اگر میرے ہاتھ کھلے ہیں تو مخالف بھی کھلے ہونے چاہیے میں چاہتا ہوں ہر سیاست جان جیل سے باہر ہو ایک سفیر نے کہا کہ چورمن پی ٹی اے کے گرفتاری پر تشویش ہے میں نے کہا تین بار وزیراعظم رہنے والا جیل میں تھا تشویش نہیں تھی بشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے کہا کہ کامیاب اجتماع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں نئی نسل سوشل میڈیا پر بہت فعل ہے سوشل میڈیا کے بارے میں نوجوان اچھی طرح جانتے ہیں گھر میں پوتے کبھی سوشل میڈیا کے بارے میں سکھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کچھ حقائق ہیں جنہیں ہمیں تسلیم کرنا چاہیے مریض اگر مرز کو تسلیم ہی نہیں کرتا تو علاج نہیں ہو سکتا پاکستان داخلی اور بیرونی خطرات سے دوچار ہے ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا پڑے گا معاملات وقت کے ساتھ ساتھ گمبیر ہوتے جو آ رہے ہیں اس وقت سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہوگا مشکلات ہیں کیا پیڈی ایم سربراہ نے کہا کہ ہماری کسی ذاتی جنگ نہیں ہے نہ ہی کوئی گالی دی ہے نظریاتی جنگ اپنی جگہ قائم ہے ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قیادت اس جرم شریک تھی ہم اپنی حدود اور قانون کی حدود سمجھتے ہیں مجموعی طور پر انتظامی دھانچہ زوال پذیر ہے ہمیں آگے دیکھنا ہوگا ملک کا مجموعی انتظامی دھانچہ زوال پذیر ہے معیشت کو دوبارہ اٹھانا مشکل ہے انہوں نے کہا کہ نہیں معلوم کون لوگ ہیں جو کمرے میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں ہم نے مغربی ایجنڈے کو شکست دی سب الیکشن کے لیے مہم چلا رہے ہیں ادھر ریاست ڈوب رہی ہے ملک میں تاجر پریشان ہیں لوگ بجلی کی بلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں الیکشن ہوا تو انتخابی عمل بلکل مقدوش ہو جائے گا نگرا حکومت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں توشہ خانہ کی بات کریں اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فیصلہ موطل کرنے کے لیے چورمن پی ٹی آئی کی درخواست پیر تک سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے چورمن پی ٹی آئی کی متفرق درخواست ریجسٹار ہائی کورٹ نے اعتراض کے ساتھ مقرر کی ہے چورمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کے لیے دو رکنی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے جس میں چیف جاستیز اسلام آباد ہائی کورٹ آمیر فارو کا جسٹیز بابر ستار شامل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈائری برانچ نے تین اعتراضات آئیت کر رکھے ہیں ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض ہے کہ ایک درخواست میں دو قسم کی استعداد کیسے کی جا سکتی ہے چورمن پی ٹی آئی نے توشہ خانہ فیصلہ موطل کرنے اور اپیل میں ریاست کو فرق بنانے کے استعداد کر رکھی ہے راہنما پیپلز وادی خرشی شاہ کا کہنا ہے کہ ذریع سنت کے ذریعے پاکستان قرضہ لینے سے بج جائے گا ملتان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خرشی شاہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جی ٹی پی کا آٹھ سے نو فیصد زراز سے مسالک ہے انہوں نے کہا کہ انیس سو بہتر میں ظلفکار علی بھٹو نے کارٹن کی سپورٹ پرائس کا اعلان کیا تھا پرائس کنٹرول کے لیے ایکسپورٹ کورپوریشن کا ادارہ بنایا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ ہم دوہزار آٹھ میں کاجن اور گنہ امپورٹ کر رہے تھے ہماری حکومت نے دوہزار نو میں گندم ایکسپورٹ کی خرشی شاہ نے مزید کہا آج ہم جس نہج پر ہیں قصور حکومتوں کا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراجلک نے کہا کہ افغان اسلام اور پاکستان جڑوا بھائی ہیں انہوں نے جدا نہیں کیا جوا سکتا ہماری تہذیب ثقافت اور دین مشترک ہے افغان مہاجرین کے انخلاع کے فیصلے میں جل بازی سے گریس کیا جائے سراجلحق نے کہا کہ المرکز اسلامی پشاور میں جماعت اسلامی کی کمیٹی برائے افغان امور کے اجلاس سے خدا کرتے ہوئے کہا افغان حکومتوں کے درمیان تناؤں اور افغانوں کو پاکستان سے نکالنے کے لیے اعلان کے بعد صورتحال کا جوہزہ لیا گیا سراجلحق نے کہا دونوں ممالک انخلاع کے حوالے سے مل کر جامع منصوبہ بنائیں اجلت میں کیے گئے فیصلوں اور اقتماعات میں ترفین میں دوریاں اور مسائل جرم لیں گی دونوں ملکوں نے مل کر استعماری قوتوں کا مقابلہ کیا اس لیے ضروری ہے کہ خوشحال مستقبل کے لیے بھی مل کر منصوبہ بندی کریں ان کا کہنا تھا ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں ایک مستحقم حکومت قائم ہے دیگر ممالک اپنے سفارت خانے کھول رہے ہیں پاکستان کو نفرت کی ہوا نہیں دینی چاہی جماعت اسلامی افغانوں کا مقدمہ لڑے گی جماعت اسلامی کی امیز راجلحق کا کہنا تھا پاکستان کے عوام نے نفسدی سے مسلسل افغانوں کا ساتھ دیا ہے اس لیے بڑی قیمت بھی ادا کی ہے انہوں نے کہا کہ افغان حکومت سے امید کی جاتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی خلاف پاکستان کے ساتھ تعاون کریں گے دونوں ممالکیں اختلاف ہمیشہ خلاف سیکیولر قوتوں کا منصوبہ ہے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے دونوں ملکوں کے عوام کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دونوں ممالک پاکستان میں غیر ریجسٹرڈ افغانوں کے انخلاق کے لیے 31 اکتوبر تک کوئی بائزت راستہ نکالنے کی کوشش کریں پیٹرولیہ مسنوات کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ علمی سطح پر پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں بھی پیٹرولیہ مسنوات کے قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے عالمی مارکٹ میں پیٹرول کے قیمت میں 12 ڈالر کمی ہوئی ہے جس کے بعد پیٹرول کی قیمت 102 ڈالر فی بیرال کی سطح پر آ گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 9 ڈالر کمی سے 117 ڈالر فی بیرال ہو گئی عالمی سطح میں پیٹرول یا مسنوات کے قیمتوں میں کمی کے بعد مقامی سطح پر پیٹرول کے قیمت میں 38 روپے جبکہ ڈیزل کے قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کمی ہے دوسری جانب روپے کی قدر میں مسلسل اضافے کے بعد پیٹرول یا مسنوات کو قیمتیں کم ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے تاہم حتمی فیصلہ 15 اکتوبر کو کیا جائے گا ملک میں مہنگائی مزید اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی کی مجموعی شرعہ 37 اچھاریہ 7 فیصد ریکارڈ کی گئی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق روپہ ہفتے ایل پی جی کے گھریلو سیلینڈر چینی انڈے جولانے کی لکڑی دودھ دہی مٹنالو پیاز لسن ٹرمارٹر سامیت انیس اشیاء ضروریہ کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ادارہ شماریات کے ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق ملک میں جواری مہنگائی بھی کمی نہ آسا کی روہ ہفتے انیس اشیاء ضروریہ کے دام بڑے اور سولہ قیمتوں میں کمی واقع ہے جس کے نتیجے میں ہفتہ وار بنیادی پر مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ 11 فیصد کا اضافہ ہوا ایل پی جی گھریلو سیلینڈر کی قیمت میں 58 روپے کے اضافے سے گھریلو سیلینڈر کی قیمت میں 3232 روپے تک جا پہنچیا ایل پی جی گھریلو سیلینڈر کی قیمت 11 روپے اور چینی میں آسا تک قیمت ایک روپے کا اضافہ ہوا ہے جبکہ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایک ہفتے کے دوران پیاز انڈیلہ سن آلو کی قیمتیں بھی بڑی ہیں جبکہ جلانی کی لکڑی تازہ دودھ خشک دودھ دہی اور مٹھن کے داموں میں بھی ہوش ربہ اضافہ ہوا ہے ادارہ شماریات نے اپنے روپورٹ میں بتایا ہے کہ روپہ ہفتے پیٹرولی مسنوات چکن دال مسور اور دال چنہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ پنجاب میں تیس سپتالوں کو اپگریٹ کر رہے ہیں پنجاب میں ایک سو دس طرقیاتی منصوبے دس جنوری تک مکمل ہو جائیں گے محسن نقوی کی ارگنیزیشن سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے ملاقات کی ہے اور بات بڑھانی کیا بھی کہا ہے وزیرالہ پنجاب کو تجویز بھی دی ہے نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے انٹریو پرینیورز ارگان کو گلوبل بلیج مال میں سربایاں کاری کی دعوت دی ہے اور ایکسپورٹ بنانے کے حائل رکاوٹیں دور کرنے کی اقیندہانی بھی کروائی ہے جبکہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آسان شرائط پر ارازی دینے کی تجویز کا جائزہ لینے کی اقیندہانی کراؤں گا ملاقات کے دوران محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ون ونڈو آپریشن کے ذریعے چھت سمیکموں کے این او سیز ایک ہی چھت تلے جاری ہوں گے چمبر آف کومرز کے صدور کو ویسٹ منیجمنٹ کمپنیوں کو بورڈز میں شامل کیا جا رہا ہے محسن نقوی نے مزید بتایا کہ بنجاب میں گندم کا چھے سو ارب کا گردشی کرزہ اتار دیا ہے محسن نقوی نے کہا اس سمگلنگ رکنے سے ڈالر اور اجناس کی قیمتوں میں کمی کا رجحان ہے اس سے کام پاکستان پارٹی کے رانوار فردوس آشکوان کا کہنا ہے اسمان دار کے بات کرنے کے بعد والدہ کی بھی بات سونے اسمان دار نے سیل کورٹ میں پی ٹی آئی کا صفایہ کروایا فردوس آشکوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب اسٹریٹ والے وعدہ ماف کواہ بنیں گے نو مائی کا ماسٹر مائنڈ چیرمن پی ٹی آئی ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے فردوس آشکوان نے کہا چھتر برسوں کی روایتی سیاست نہیں کرنا چاہتے اس سے کام پاکستان پارٹی کے روایتی سیاست نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ تیرہ اکتوبر کو جھنگ سے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے ہم چاہتے ہیں الیکشن ہلکہ بندیوں کے تحت ہو نئی ہلکہ بندی الیکشن کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سیاست کے اندر مخصوص میدان نہیں ہوتا رابطے ہوتے رہتے ہیں فردوس آشکوان نے کہا لانگ مارچ اور دھرنوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا ایڈمیرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کی کمان سمحال لی ہے پاک بحریہ کے تبدیلی کمان کی تقریب پی این ایز زفر اسلام آباد میں ہوئی سبگدوش ہونے والے ناول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے بحریہ کی کمان ایڈمیرل نوید اشرف کو سونپی ایڈمیرل نوید اشرف پاک بحریہ کے تیسویں سربراہ بن گئے ہیں نیوی کے نوجوانوں نے پاک بحریہ کے نئے چیف کو گاد اپا اونر پیش کیا سبگدوش ہونے والے ناول چیف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے شرکہ سے الودائے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سلاب میں ملکی معیشت کو بہت نقصان پہنچا ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ پاک میوی کی کمانڈ کرنا میرے لیے بہت بڑا عزاز ہے پاک بحریہ پیچھ ورانہ صلاحیتوں کے حامل ہے پاک بحریہ کا شمار دنیا کی بہتوین افاج میں ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ مسنوعی زہانت کا مستقل مستقبل میں بھی زندگیوں پر عمل دخل ہوگا مستقبل کے چالنجت سامنے رکھتے ہوئے صلاحیت بڑھانا ناگزیر ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا پاکستان مشترکہ کوششوں سے تعاون پر یقین رکھتا ہے بلو ایکنومی کسی بھی ملک کے لیے انتہا یہاں ہوتی ہے اور بجلی کے خلاف کل گورنر ہاؤس سندھ میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے جماعت اسلامی نے بجلی کے قیمتوں کے خلاف کل گورنر ہاؤس سندھ میں دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے کراچی میں پراس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نایم رحمان نے کہا ہے بجلی کے قیمتوں میں کل گورنر ہاؤس پر دھرما دیا جائے گا تمام سٹیک ہولڈرز دھرنے میں شریک ہوں گے انہوں نے کہا کہ دھرنے کے قیادت امیر جماعت اسلامی سراج الحق کریں گے پیٹرول اور ڈیزر کی قیمتیں اس سطح پر رکھ کر معیشت آگے نہیں بڑھا سکتے پیٹرول کے ساتھ تمام غزائے اشیاء سستی بھی ہونی چاہیے حافظ نایم رحمان نے یہ بھی کہا کہ سرکولر ریلوے کے فرمن صوبہ التوا کا شکار ہے سندھ حکومت نے بیڑا غرق کر دیا ہے اور سرکاری ادارے بھی تبا کر دیئے سندھ میں سکولوں اور کالجوں کا برا حال ہے امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ جرائیم ان آبادیوں کو پنپتے ہیں جو ہمانشی حالات خراب ہو جائیں کرائے پر اسلحہ ملتا ہے تو سٹریٹ کرائم کیسے لکھیں گے ان کا کہنا تھا کہ کال ایک میٹنگ ہوئی وزیراعظم کو بھی ہونا چاہیے تھا کراچی سندھ کا کیپٹل ہے پاکستان کی معیشہ چلاتا ہے اس وقت آئی ٹی کی تعلیم بہت مہنگی ہے نیجی سیکٹر میں آئی ٹی کی تعلیم رینج سے باہر ہے حافظ نایم رحمان نے کہا مہنگائی بڑھتے جائیں گے تو یہ نوجوان کہاں جائیں گے نالو پر پروجیکٹ میں بہت سارے نقائز بھی ہیں میئر کراچی بیلسٹر مرتضی وحاب نے تین یو سی سے زمنی بلدیاتی انتخابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے مرتضی وحاب کی جانب سے آرو آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے گئے ہیں مرتضی وحاب نے زلہ جنوبی میں یو سی تیرہ کے خالے انشست پر الیکشن لڑنے کی کاغذات جمع کرا دیے ہیں بلدیاتی زمنی انتخابات کی پولنگ کے لیے پانچ نومبر کا شیڈیول ہے جبکہ مطالقہ انشست پیپلز پارٹی کے یو سی چیئرمند کے مصافی ہونے پر خالی ہوئی تھی میئر کراچی مرتضی وحاب نے میجا سے گفتگیو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہیں جن لوگوں نے ستر سے پچھتر برسوں تک کراچی کو خراب کیا ان سے سوال پوچھیں مرتضی وحاب کا کہنا تھا ہائیڈرینٹ والمین مافیا کے خلاف کاروائی چل رہی ہے انہوں نے جماعت اسلامی کے رانوما حافظ نائم ورحمان سے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ نائم ورحمان میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کا احترام کرتا ہوں میں سیاسی بغز رکھنے والا نہیں نائم ورحمان کو ساتھ چلنے کی آفر بھی کی سیاسی نقطہ چینی کو سائیڈ میں رکھیں میرے لئے تمام چیئرمنز قابل احترام ہیں مرتضی وحاب نے کہا پیپلز پارٹی چوہتی الیکشن ہو اور منصفہ نہ ہو جب ٹاؤن چیئرمنز سے ملتا ہے تو حافظ نائم ورحمان ناراض ہو جاتے ہیں وقت ثابت کرے گا کہ کون کیا ہے اور کس کی کیپسٹی میں ہے مرتضی وحاب نے کہا کہ حافظ نائم ورحمان تو شاید یہ بھی کہہ دیں کہ مرتضی نے عجرہ غلط پہنی ہے حافظ نائم ورحمان کانفرس کر رہے تھے کر رہے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے کراچی کے مختلف علاقوں میں رینجرس نے غیر قانون ہائیڈرنز کے خلاف آپریشن کیا بتاتے چلیں کہ ترجمان رینجرس کے مطابق آپریشن بولدیا ٹاؤن رمضان گوٹ اور منگوپیر میں کیا گیا اس حوالے سے ترجمان رینجرس نے بتایا کہ آپریشن کے دوران مطادز غیر قانون ہائیڈرنز کو سیل کر دیا گیا ہے سندھ رینجرس کے مطابق اب تک مجموعی طور پر ایک سنوہ غیر قانون ہائیڈرنز ختم کر کے دو سے تالیس ملزمان کو گرفتار بھی کر دیا گیا ہے نیوز اسٹوڈیو سے پر وقت اتنا ہی مزید خبر اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیوز نیٹ ورک